اتر پردیش کی راجنیتی میں ورچس کی لڑائی میں تمام چھوٹی بڑی دشمنی پنپتی رہتی ہے ہم آئے دن سمچار پتھروں اور نیوز چینل کے مادھیم سے راجنیتی میں پنپی دشمنیوں کی خبر دیکھتے ہیں یہاں کبھی ووٹ نہ دینی کی سزا ملتی ہے تو کبھی ایک دوسرے کے خلاف شناب لڑنی کی یہاں لوگ راجنیتی میں جان پر کھیل جاتے ہیں ایک دوسرے کو فسانے کے لیے چھوٹی ساجش رشتے ہیں اس راجنیتی میں نیتا سے لے کر ووٹر تک سب ہی پیستے ہیں فلال میں ہی اتر پردیش میں تری ستریے پنچاچ چناف سمپن ہوئے ہیں ایسے میں گرامین شیطروں میں پنچاچ چناف کے پرنام کو لے کر گرمی بڑی ہوئی ہے اس لیے آئے دن کوئی نہ کوئی گھٹنا پنچاچ چناف سے جوڑی سنگیان میں آہی جاتی ہے ایسا ہی ماملہ اتر پردیش کے سنبھل سے آیا ہے یہاں رجپورا بلوگ کے گاؤں بیورا میں کسان پریمی کو ووٹ نہ دینے کی عجیب سزا دی گئی ہے دراصل یہاں ایک پرتیاشی نے کسان کے کھیت میں سچائی کے لیے جوانے والا پانی صرف اس لیے روک دیا کیونکہ کسان نے اس کو پنچاچ چنا میں ووٹ نہیں دیا اس سے پردھان پد پرتیاشی ناراض تھا اور اس نے کسان کے کھیت میں سچائی کو جوانے والا پانی روک دیا جس سے کسان کی فصل سوکنے لگی اس کی جوانکاری جب گرامینوں کو ہوئی تو انہوں نے پرتیاشی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اس پر وہ آگ ببولہ ہو گیا سچائی کے لیے انیس سادھن نہ ہونی کے وجہ سے کسان کی فصل سوکنے کی کگار پر پہنچ چکی تھی یہ دیکھ گرامین کسان کے مدد کے لیے پہنچ گئے یہاں گرامینوں نے نل کے مدد سے بالچیو کے سہارے کسان کی سوکھی پڑی فصل میں پانی لگانا شروع کر دیا یہاں گرامینوں کو کہنا ہے کہ جب تک آوشکتہ رہے گی ہم سب لوگ کسان کی مدد اسی طرح کرتے رہیں گے سمبھل سے شیوکر ودھیارتی نیوز ورینڈیا سمبھل سے پانی رکھا گیا ہے آپ کی عربی سکھانے کی چکر میں تھے ہمارے پکچے میں مددان نہیں گیا اس لئے انہیں پانی نے دیا گیا کہ میں گو اس کے دور کا دادہ رام رام اچھا اچھا میں دادہ ٹی بیلت آئے کھا کہ رہا کہ تمہیں تم جاؤ لللل بھیجیوں اور لللل کھنپا تھانگے جاؤ مطلب جاؤ للللل بند کر کے بھیچر مارنگے جاؤ مطلب جاؤ ہاں صحیح بات ہاں صحیح بات صحیح بات ہاں صحیح